ہلا دوستو نمشکار آسا کرتے آپ سوست ہوں گے آرے سپلتا سیریز ہم نے لانچ کر دی ہے اگر آپ نے انرول نہیں کیا ہے تو ابھی پلے سٹور پہ جائیے اور مولان اکیڈمی ایپ کو انسٹول کیجئے اس کے بعد ایپ کے اندر آپ کو آرے سپلتا سیریز مل جائے گی بہت ہی نومنل کوسٹ پہ یہ سیریز رکھی گئی ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہے یہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں پیپر ون کا پارٹ سیون کچھ کتن دے رکھے ہمارے سامنے اور ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا کتن ہے جو اسطے ہیں پہلا کتن ہے راجستان کا پہلا کرشی بجٹ مکھے منتری اسو گہلوت کے دوارہ 23 فروری 2022 کو پرستوط کیا گیا ٹھیک ہے دوسرا کتن ہے بجٹ 2023 میں کرشک کلیان کوس کی راسی کو بڑھا کر 7500 کروڑ روپے کرنے کی گوشنہ کی گئی ہے یہ بھی کتن سکتے ہیں کہ جو کرشک کلیان کوس ہے اس کی راسی کتنی بڑھا دی گئی کتنی کر دی گئی ہے تو اب 7500 کروڑ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے تیسرا کتن ہے جیوک کھیتی کرنے والے کسانوں کی عویوہارک سمجھوں کو دور کرنے کے لیے راجستان جیوک کھیتی میسن اس کی سروعات کی گئی ہے یہ کتن بھی بلکل سکتے ہیں اور چوتھا کتن ہے कس کی بات کر رہے ہیں سرکشت کھیتی کیلئے اور میسن کا نام بتایا ہے راجستان فسلسو رکسا میسن نہیں یہ نہیں ہے سرکشت کھیتی کو آدونک تکنیق اپолаپ کروانے کیلئے راجستان سنڈکشت کھیتی میسن کو شروع کیا گیا کونسے مشن کو راجستان سنرکشت کھیتی مشن کو اب کیا ہے راجستان سنرکشت کھیتی مشن تو دیکھو اس میں اگلے دو سال ہوں گے نا اس میں ساٹھ ہزار کسانوں کے فائدے کے لیے جس میں کیا کیا فائدے دی جائیں گے ایک گرین ہاؤس گیس ہو گیا ایک سیڈنیٹ ہاؤس ہو گیا لو ٹنل پلاسٹک ملچنگ کے لیے لگ بگ ایک ہزار کروڑ روپے کا انودان یعنی سبسیڈی اس مشن کے تیت کسانوں کو دی جائے گی کتنے کسان لاپانویت ہوں گے ساٹھ ہزار راجستان سنرکشت کھیتی مشن کے لیے بجٹ کتنا رکھا گیا ہے اگلے دو سالوں کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے ٹھیک ہے پہلا کرشی بجٹ کس نے پرستوط کیا تو ہماری مکہ منتری صاحب سریعہ اسو گلوت نے پہلا کرشی بجٹ کون سے سال میں تو دو ہزار بائیس کے اندر پہلا کرشی بجٹ اسو گلوت صاحب دورہ پرستوط کیا گیا اچھا پرشن کیا کیا بنا کرشک کلیان کو اس کی راشی کتنے ہو گئی ہے تو پچیتر سو کروڑ روپے کر دیا گیا کرشک کلیان کو اس کی راشی کو بڑھا کے اگلے پرشن پر چلتے ہیں انوسوسٹی جاتی جن جاتی کے چھاتروں کو پرشاسنک پرکچاؤں ہے تو نسلک پرشکشن کی ویبستہ اس کے لیے کونسی یوزنہ چلائی گئی ہے تو سب سے پہلے تو یہ یوزنہ ہے نا یہ مدی پردیس سرکار دورہ چلائی گئی ہے اور اس یوزنہ کا نام ہے امبیڑکر یوزنہ ایمپی گورنمنٹ نے انوسوسٹی جاتی اور جن جاتی کے چھاتر ہیں ان کو جو ایڈمیسٹیٹیو ایکزامز جیسے ایمپی پی سی ایس ہو گیا آر ایس ہو گیا یا پھر یو پی ایسی ہو گیا ان کو فائٹ کرنے کے لیے جو کوچنگ کی سوویدہ کے لیے یوزنہ چلائی گئی ہے ایمپی گورنمنٹ دورہ تو اس یوزنہ کا نام کیا ہے ایمپیڑکر یوزنہ یہ کرنٹ افیر کا پرشنہ اسے اس پرکار ریلیٹ کر سکتے ہیں اگلے پرشنے بھی جلتے ہیں راجستان راجزے میں گرامین شتروں میں گریبی انمولن کرنے کے لیے سب سے مہتپون کارکرم یعنی ہمارے سامنے گریبی انمولن کو لے کے کارکرم دے رکے ہیں اور ہمیں identify کرنا ہے کہ کون سا کارکرم وہ سب سے مہتپون تھا راجتر گرامین وکاس کارکرم سمگر گرامین وکاس کارکرم سمنویت گرامین وکاس کارکرم یا گرامین بھومی ہنو ہیتو روزگار گھارنٹی کارکرم تو اس کا جو آنسور ہے وہ ہے سمنویت گرامین وکاس کارکرم جسے ہم سوٹ میں کیا کہتے ہیں IRDP Integrated Rural Development Program ٹھیک ہے ایک اکرط گرامین وکاس کارکرم کب شروع کیا گیا یہ کارکرم تو یہ سرکار دوارہ اس کی گوشنا 1978 میں کی گئی implement یعنی اسے لاغو کب کیا گیا 1980 میں پھر یہ 1999 تو لگاتار چلتا رہا بعد میں کام یہی تھا concept یہی تھا لیکن 4-5 یوزنہوں کو ملا دیا گیا اور اس کا نام پریورتیت کر کے کیا کر دیا گیا سوین زہنٹی گرام سروازگار یوزنہ کر دیا گیا کب کیا گیا 1999 میں تو ان میں سے جو سب سے مہتپون یوزنہ کون سی تھی پروگرام ٹھیک ہے اگلے پرشن پر چلتے ہیں سویدان سبا کے واشن کی تیتیوں کے بارے میں جو اسطحے کتن ہے وہ identify کرنا ہے ہمارے سویدان سبا کا جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی 9 دسمبر 1946 اور 26 نومبر 1949 کو سویدان بن کے تیار ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب جسے سویدان بنا تو اس کے واشن ہوئے سویدان سبا میں تو پہلا واشن 4 نومبر سے 9 نومبر 1948 تک ہوا یہ بلکل ستے ہیں ہمیں ان میں سے اسطحے کتن روننا ہے کہ کون سا کتن ستے نہیں ہے دوسرا واشن کہہ رکھا ہے 16 نومبر 1948 سے لے کے 20 دسمبر 1948 تک ہوا نہیں سویدان کا جو دوسرا واشن ہوا تھا نا وہ 15 نومبر 1948 کو شروع ہوا اور کب تک چلا 17 اوکٹوبر 1949 تک 15 نومبر 48 سے شروع ہو کے 17 اوکٹوبر 1949 تک یہ واشن چلا تھا یہ سب سے لمبے سمیہ تک چلا واشن تھا لگ بگ ایک سال ہو گیا نا دیکھو 15 نومبر سے کاؤنٹ کرتے تو 15 نومبر 49 ساتھا تب تک تو 12 مہنے ہو جاتے لیکن لگ بگ 11 مہنے کا سمیہ اس میں لگا اور تیسرا واشن ہوا تھا وہ 14 نومبر 1949 سے 26 نومبر 1949 تک ہوا اور 26 نومبر کو ہمارا سویدان بن کے تیار ہو گیا تھا ہم نے اسے انگی کرت ادینیمیت اور آتمارپیت کر لیا تھا تو دیکھو تو تو ہمارا دوسرا قطن گلت ہو گیا کیونکہ یہ ستھ ہے یونکہ دوسرا واشن 15 نومبر 1948 سے لے کے 17 اکٹوبر 1949 تک چلا تھا اب جو تیسرا واشن تھا اسی سمائے میں اسی کالکنڈ میں جب انتیم دور چل رہا تھا کہہ سکتے ہیں کہ 26 نومبر 1949 کو تب ہمارے بابا ساہب بھیمرا امبیڈکر نے the constitution age settled by the assembly بھی پاسٹ کو پارت کیا تو یہ کا پارت ہوا 26 نومبر 1949 ٹھیک ہے اور ہمارا ساویدان کا پارت ہوا تو بلکل 26 نومبر 1949 کو ہمارا ساویدان انگی کرت ادینیمیت اور آتمارپیت ہوا تھا اب ہمیں پتا ہے ساویدان complete بن کے تیار ہو گیا تھا 26 نومبر 1949 کو اب اس کا کچھ پارٹ تو اسی سمائے لاغو ہو گیا باقی complete ساویدان 26 جنوری 1950 سے لاغو ہوا مانا جاتا ہے جب ساویدان بنایا گیا اس سمائے اس میں تین سو پچان میں تو انوچھید تھے آرٹیکل تھے بائیس بھاگ تھے اور آٹھ انوچھیا تھے بعد میں ساویدان میں امیڈمنٹس ہوئے اس کے بعد میں اس میں پریورتن ہوا ہے لیکن مول ساویدان میں کتنے تھے تین سو پچان میں انوچھید بائیس بھاگ اور آٹھ انوچھیا اچھا پرستاونا کب لاغو ہی کیا 26 نومبر 1949 کو لاغو ہو گئی نہیں پرستاونا دیکھو سویکار تو اسے 26 نومبر 1949 کو کر لیا لیکن لاغو 26 جنوری 1950 کو کیے گیا ٹھیک ہے اور سویدان کی پتا ہمیں پتا ہے بابا صاحب بیمرا امبیڈگر صاحب کو سویدان کا پتا یادونک منو کی سنگی دی جاتی ہے اور بابا صاحب ہمارے پرکشہ کے حساب سبھی بہت مہتپون ہے تو ان کے سندر میں کوئی بھی لائن آتی ہے تو اسے مائنڈ میں الگ سے ہمیں دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کس ادینیم میں اکھل بھارتی مہا سنگ اسطاپیت کرنے کا پراؤدان سامل کیا گیا اکھل بھارتی مہا سنگ جو ورطمان جیسے یونین بنی ہوئی ہے ہماری فیوین راجے پھر ایک دیس تو اسی پرکار کیونکہ اب تو بھارت کیا ہے راجو کا سنگ ہے بھارت ایک یونین او بھی سٹیٹ نہیں بھارت راجو کا سنگ تو یہ مہا سنگ کا کونسپ پہلے تو الگ الگ ریاست تھے بیٹیش پرانت تھے اب اس کو ایک دیس کی روپ میں مہا سنگ کی روپ میں بنانے کا جو پہلا کونسپ وہ کون سے بھارت پریشت ادینیم اٹھارہ سو ایک سٹ تو اس کا جو آنسور ہے وہ کیا ہوگا بھارت ساسن ادینیم 1919 کے مادیم سے بھارت سنگ اسٹاپیت کرنے کا پراؤدان کیا گیا ہے تھا اب دیکھو بھارت ساسن بھارت سنگ اسٹاپیت کرنے کے پراؤدان 1935 میں یعنی یہ کونسپ انٹیڈیوز کیا گیا کہ یونین منائیں گے یہ 1935 میں اب 1935 کا ادینیم کو بھارت ساسن ادینیم 1935 کے نام سے جانتے ہیں اب یہ 1935 کا ادینیم اسٹیتوں میں آیا نا تو اس کے لیے مطلب کون سے وہ کارے کیے گئے تھے کہ یہ اسٹیتوں میں آیا تو تین گول میں سمیلن کیے گئے 1930 سے 1932 کے مددے تین گول میں سمیلنوں کا آئیوجن کیا گیا اور اس میں جو نینے لے گئے تھے اسی کا implementation اس ادینیم میں کیا گیا اس میں ہم نے بات کری کی سنگے ساسن بنا لے کی نیو تو رکھی گئی بلکل ہم نے دیکھ لیا اس میں سنگے کی دو ایک آئیہ مانے گئی کون کون سے تو ایک تو جو بریٹیس پرانت تھے جو سیدھے بریٹیس پرانت کے بریٹیس ارز جو بریٹیس ارز تاز تھا اس کے انڈر آتے تھے اور دوسری دیسی ایاز تھے تو جو انڈاریکٹلی بریٹیس تاز کے تحت آتے تھے تو ان دونوں کو بلا کے ایک سنگ کی ستاپنا کی بات کری گئی اب 1935 کے دینیم کے مادیم سے کیندر کے اندر تو دیویت ساسن کو شروع کر دیا گیا کیندر کے اندر دویت ساسن کی ستاپنا 1935 کے دینیم کے مادیم سے کیا گیا اس میں جو سکتے کو بیبازن کیسے کیا گیا تو تین سوچیاں جو برچمان میں سوچیاں بنی ہوئے تھے اسی پرکار سے سوچیاں اس میں منا دی جیسے سنگ سوچی پران سوچی اور سمورتی سوچی اور 1919 کے دینیم کے مادیم سے پرانتوں میں دیویت ساسن لگایا گیا تھا اسے ختم کر دیا گیا اور پرانتوں کی سوائتہ کا پراؤدان کیا گیا تھا 1919 کے دینیم میں پرانتوں کو سوائتہ نہیں دی گئی تھی لیکن 1935 کے دینیم کے مادیم سے پرانتوں کو سوائتہ دی ساتھی سنگی نیالی کی ستہاپنہ بھی اسی آدینیم کے طیعت کی گئی تھی دیکھو سنگی نیالی ہے اس کی ستہاپنہ 1937 میں ہوا کب ہوئی 1937 میں سنگی نیالی کی ستہاپنہ ہوئی لیکن کون سے آدینیم کے معلنی تو یہ 12 Krisen آدینیم 1935 کے تحت ہوئی لیکن گراؤنڈ پہ ایک skills بنا 1937 میں سنگی نیالی میں کنفیوز نہیں کرنا ہے عدینیم 1935 کا تھا ستاپنا 1937 میں ہوئی ہے آگے چلتے ہیں بھارتی سویدان سنسودن عدینیم مو میں سے کس ایک کی انترگت بھارت کے سویدان کی آٹھوی انسوچی میں چار باسائیں جوڑی گئی اور جن کی سنکھیا بڑھ کے اب 22 ہو گئی تو دیکھو جو اپنا بانویو سویدان سنسودن تھا 92 نمبر کا سویدان سنسودن تھا اس کے مادم سے کیا کیا گیا سویدان کی جو آٹھوی انسوچی آٹھوی انسوچی کا سممند کس سے ہیں باساؤں سے ہیں تو انسوچیت باساؤں کے سممند میں جو انسوچی ہے وہ کونسی ہے وہ آٹھوی انسوچی ہے برانویوے سویدان سنسودن کے مادم سے چار باسائیں جوڑی گئی کون کونسی ایک تو بوڑو ایک ڈوگری ایک سنثالی اور میتلی ٹھیک ہے لیکن سنسودن تو یہ 92 نمبر کا تھا برانویوے نمبر کا سنسودن تھا لیکن سال کونسا تھا 2003 یعنی 92 نمبر کا سویدان سنسودن 2003 میں کیا گیا اب یہاں پہ confusion والی بات ہے برانویوے نمبر کے سویدان سنسودن جس میں چار باسائیں جوڑی گئی بوڑو ڈوگری سنثالی اور میتلی ٹھیک ہے اور اس سے باساؤں کی سنگیہ بڑھ کے 22 ہو گئی لیکن 1992 کے اندر بھی تین باساؤں کو جوڑا گیا تھا کونسی کوکنی مانیپوری اور نیپالی لیکن وہ سویدان سنسودن کونسے نمبر کا تھا وہ اگیتر نمبر کا سویدان سنسودن تھا یعنی 1992 میں اگیتر وہاں سویدان سنسودن ہویا جس کے مادیم سے کوکنی مانیپوری اور نیپالی باساؤں کو جوڑا گیا وہ ہی 2003 میں 92 نمبر کا سویدان سنسودن ہویا جس کے مادیم سے بوڑو ڈوگری سنثالی اور میتھلی کو جوڑا گیا اس کے پہلے 21 سو سویدان سنسودن 1967 میں وہاں جس میں سندھی باسا کو جوڑا گیا تھا ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں سندھی باسا 21 سو 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 دن 1967 کونکنی منیپوری نیپالی اگیتروا سویدان سنسودن 1902 میں اور بوڑو ڈوگری میتھلی اور سنثالی برانوے نمبر کا سویدان سنسودن 2003 ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بھارت کے سویدان کے انوچید 32 کے انترگت سویدانی گپچار کے ادھکار کے بارے میں کون سا قطن صحیح نہیں ہے یعنی ہمارے سامنے کچھ قطن دے رکھے ہیں اور ہمیں بتانے ہیں کہ انوچید 32 کے سندر میں کون سا قطن صحیح نہیں ہے اب 32 یہ مول ادھکاروں کے پروورتن کا ادھکار ہے یہ قطن بلکل ست ہے کیونکہ سویدانی گپچاروں کا ادھکار یعنی آرٹیکل 32 ہے نا وہ سویم میں کوئی ادھکار نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ انے مولی کا ادھکار ہے ان کو پروائیڈ کرواتا آپ کو یعنی انے مولی کا ادھکاروں کا رکھشک ہوگے اس طرح سے ٹھیک ہے رکھشک کیسے ہوا مان لو آپ کو آرٹیکل 12 سے 35 سے مولی کا ادھکار دے رکھے ہیں ہے نا اس میں ستنتر تھا کا سمتہ کا دھرم کی ستنتر تھا واق اور عبیقتی کی ستنتر تھا یہ ساری ستنتر تھا کی بات 12 سے 35 کے انترکت کی گئی ہے باقی ادھکار آپ کو مل گئے اگر نہیں ملا تو آپ کیا کروگے تو آپ آرٹیکل 32 کی سرن میں جاؤ گے اور آرٹیکل 32 کہاں بیجے گا آپ کو سپریم کورٹ وہ کیا کریں گے آپ کے مولی کا ادھکاروں کی گارنٹی دیں گے آپ کو پروائیڈ کروائیں گے تو سپریم کورٹ ہے وہ مول ادھکاروں کا اولنگر ہونے پر سنرکشن پردان کرتا ہے اچھا آرٹیکل 226 بھی اس سے related کچھ اس سے ملتا جلتا ہے ہاں آرٹیکل 226 بھی مول ادھکاروں کا سنرکشن کرتا ہے لیکن یہ پاور آرٹیکل 226 کے تیعت ہائی کورٹ کو ہے اور آرٹیکل 32 کے تیعت سپریم کورٹ کو ہے دوسرا کتن ہے اس سمند میں اچتام نیالے کی ریٹ جاری کرنے کا ادھکار ہے صحیح بات ہے اس انوچھے دورا پرتابوت ادھکاروں کو نیلمبیت نہیں کیا جا سکتا اس میں کیا کہہ رکھا ہے کہ جو مولی کا ادھکار ہے ان کو نیلمبیت نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے کچھ ایسی پریسیتیاں ہوتی ہے راستی سرکشن کے مددے ہوتے ہیں ان کو نیلمبیت کیا جا سکتا ہے اور اس سمیں ان کا سنرکشن سپریم کورٹ دورا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی پرائیورٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ راشتے میتوں کا مدہ جیدہ پرائیورٹی لے لیتا ہے اور چوتا ہے سنسد کسی انی نیالے کی ریٹ جاری کرنے کا ادھکار کا پریوک کرنے کی سکتی دے سکتی ہے بلکھل کیونکہ دیکھو سنسد کو سویدان کا سنسودن کرنے کا ادھکار ہے اگر سنسودن اگر سپریم کورٹ ہے اس کو اس سنسودن سے بیسک سٹرکچر کو افیکٹ نہیں کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو اس سے کوئی ادھکت نہیں ہوگی اگر وہ ادھکار کسی اسے نیالے کو دیا جاتا ہے تو اسے کوئی ادھکار کیا جاتا ہے تو اس کو اس پرکار ریلیٹ کر سکتے ہیں اور آرٹیکل دو سو چببیس ہے جو ہائی کورٹ ہے اپنا اسے ریٹ جاری کرنے کا ادھکار پردان کرتا ہے اگلے پرشن پر چلتے ہیں راجے کے نیتی نیردیسک تتوں میں کیے گئے سنسودنوں کے سماندھ میں ایسات قطن کو بتانا ہے ہمیں پہلا قطن ہے کہ سویدان سنسودن عدینیم انیسو چیتر کے مادیم سے اس میں انوچہ 39 کی 43 کی اور 48 کو سامل کیا گیا انیسو چیتر میں 42 سویدان سنسودن اس کے مادیم سے سویدان میں سنسودن کیا گیا اور اس کے مادیم سے 49 کی 43 کی اور 48 کو انٹرڈیوز کیا گیا قطن صحیح ہے کیا دوسرا کہہ رہا ہے جو 44 نمبر کا سویدان سنسودن ہے جو 1978 میں ہوا اس میں آرٹیکل 38 میں کچھ لینگویجز میں موڈیفیکیشن کیا گیا تھا بلکل چمالی سے سویدان سنسودن کے مادیم سے جو 1976 میں کیا گیا 1978 میں کیا گیا اس میں آرٹیکل 38 کی لینگویجز میں موڈیفائی کیا گیا تھا یہ قطن بھی بلکل ستے تیسرا قطن ہے 97 نمبر کا جو سویدان سنسودن ہے کتن نمبر کا 97 نمبر کا جو 2011 میں کیا گیا اس میں انوچید 40 کھے جوڑا گیا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن کہہ رکھا ہے کہ لوگ کلیانکاری راجے کی ستاپنا کرنے کی بات اس میں کی گئے نہیں 97 نمبر کے سویدان سنسودن کے مادیم سے آرٹیکل 43 کھے جوڑا گیا لیکن اس میں سہیکاری سمیتی کو جوڑا گیا سہیکاری سمیتی کو جوڑا گیا ناکن لوگ کلیانکاری راجے کو تو اس پرکار ہمارا یہ کھتنگلت ہو جاتا ہے اور یہ ہمارا اتر ہو جائے گا اب دیکھو ہم نیتی نردی سکتتوں کی بات کر رہے ہیں بھاگ چیار کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ایک دو پوئنٹ اور دیکھ لیتے ہیں آرٹیکل 45 کیا کہتا ہے کہ راجے پراتمک سرسو کی دیکھ رہے اور سبھی بچوں کو اس سمیتے کی جب تک وہ چھ سال کی تو یہ مولی کرتے ہوئے میں اسے سماہیت کیا گیا اور اسی مولی کرتے ہوئے کو بعد میں مولی کا دیکھار میں کنورٹ کیا گیا اور آرٹیکل 351 آج کل ایک جام میں اس پرکار کے آرٹیکل پوچھے جا رہے ہیں جن کو اب تک انچ ہوا تھے جو جن کو مطلب اس پرکار کے پرشن نہیں پوچھے گئے تھے جیسے ہندی باسا کے وکاس کے سندر میں کون سا انوشید ریلیٹ کرتا ہے اب ہندی باسا اور انگلیش باسا کو لے کے کونٹروورشی چلتی رہتی ہے تو یہ ہائی لائٹ میں لائی ملائٹ میں تو پوچھ سکتا ہے تو آرٹیکل 300 اکاون کا سمند کس سے ہیں ہندی باسا کے وکاس کے سندر میں آرٹیکل 300 اکاون کے بارے میں بات کی گئی ہے ٹھیک ہے آرٹیکل 300 اکاون ہندی باسا کے وکاس کے سندر میں بات کی گئی ہے آرٹیکل ستیان میں نہیں ستانوہ سویدان سنسو دن آرٹیکل 43 43 سہیکاری سمیتی سے سمند میں اور 42 سویدان سنسو دن سیکھ کے مادیم سے 39 43 اور 48 کو سامل کیا گیا اگلا پرشن نمیلی کت میں سے کونسا ایک مول کرتاوی نہیں ہے اب دیکھو سویدان کا بھاگ چار آرٹیکل اکاون کی کیا بات کرتا ہے مولی کرتاوی کے بارے میں ہمیں بتائنا ہے کہ ان میں سے ہمارا کونسا مولی کرتاوی نہیں ہے بھارت کے سویدان کا پالن کرنا اور راشت دوج اور راشت گان کا آدھر کرنا ہمارا مولی کرتاوی بلکل ہے سالجنک سمپتی کو سرکشت رکھنا مولی کرتاوی بلکل ہے بھارت کی پربوتہ ایکتہ اور رکھنڈتا کی رکشہ کرنا مولی کرتاوی ہے تو یہ بھی ہمارا مولی کرتاوی ہے لیکن انیوار سننے سیوہ کی بات کی گئی نہیں تو مولی کرتاوی دے رکھے ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو ایک میں دے رکھا ہے بھارت کے سویدان کا پالن کرنا اور راشت دوج اور راشت گان کا آدھر کرنا یہ 51 کے ایک میں دے رکھا ہے اس کے بعد 51 کے دو میں کیا دے رکھا ہے سارجنک سمپتی کو سورکشت رکھنا اس کے بعد میں بھارت کی پربوتہ ایکتہ اور اکھنڈتہ کی رکھشہ کرنا یہ تین نمبر کے کرتوی میں سماہیت کی گئی دیش کی رکھشہ کرے اور آوان کی جانے پر راشت کی سیوہ کرے یہ ہمارا اگلا کرتوی ہو گیا یہ کرتوی ہمیں یاد رکھنے ہے اور ان کو فولو بھی کرنا ہے ہماری ساماجک سنسکرتی کی گوروش الی پرمپرہ کا مہت سمجھے اور اس کا پرکشن کرے اس کے بعد میں ماتا پیتا یاد سنڈکشک کا کرتوی ہوگا کی چھے سے چودہ ورس کے آئیو کے بچوں کو یتھا شتتی اپنے بچے پرتی پردی پردان کرنے کا عشر پردان کرے 86 سویدان سنسودن شکشہ کا عدیگار اور اس کو کرتوی بھی بنایا گیا ہے کیونکہ ماتا پیتا کرتوی ہوگا کیونکو پڑھائے اور سرکر کرتوی بیوگا کی وہ انفرس ٹھیکٹر پردان کرے تاکہ بچے پڑھ سکے اور ویگیانک درشتی کون مانو واد اور گیان ارزن اور سرکشہ کی بھاہونا کا بھکاس کرے یہ ہمارے مولک کرتوی کی گلمپیج ہے آگے چلتے ہیں تو اس دھن ویدے کو راشت پتی کی پوروان مطی سے پیس کی جا سکتا ہے راشت پتی کی پوروان مطی ہوگی تب دھن ویدے کو سنسد کے سمکس پیس کی جائے گا راشت پتی بھارت کی سینہ کا سرو سینہ پتی ہوتا ہے اور اور پھر ہم نے کہہ رہا کہ یہ بھ اتر لگا رہا ہے کہ یہ تو غلط ہے غلط کے سیوہ دیکھو پرشن میں کیا لکھ رکھ سکتے ہیں کیا یہ راشت پتی کی سکتے ہیں نہیں یہ تو راشت پتی سکتے ہیں سکتے ہیں تو اس پرکار ہمارا پرشن یہ اتر نکلے گا ہمیں ایک جام میں کنفیز ہو جائیں کہ یہ تو بلکل صحیح ہے اور جلد بازی میں کوئی دوسرا اتر لگا کے آئیں گے ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے اپنے مائنڈ کو cool and کام رکھنا ہے اور پرستیتی کے انکول ہمیں کارے کرنا ہے جو اس میں نہیں کرنا اگلا کتن ہے راشطپتی بارت کا آکسمک ندی کا پریو کسی اے پرتیس اسططی کے لئے کر سکتا آکسمک ندی کا آگی ندی کا پراؤ دان ویدی کو راشطپتی کی پورو منتی کے بعد ہی پیس کیا جا سکتا ہے بارت راشطپتی صاحب کر سکتے ہیں بلک راشطپتی صاحب آکسم ندی کا پریو کسی اے پرتی اسططی کے لئے کر سکتے ہیں وارس ویدی بیورن جسے ہم کیا کہتے ہیں بجٹ اسے سنسط کے سمکس کون رکھواتے ہیں تو یہ راشطپتی صاحب رکھواتے ہیں انودان یعنی سبسیڈی کی کوئی بھی مانگ ان کی سیپارش کی بینا نہیں کی جا سکتے اگر سبسیڈی کی مانگ کرنی ہے تو راشطپتی صاحب کی سیپارش لینے پڑے گی اس کے بعد اس مانگ کو رکھا جا سکتا ہے یہ راشطپتی صاحب اور سماپتی کی گوش نہ کر سکتے یہ راشطپتی صاحب کی سین سکتے ہے اس کے بعد ہم اگلے پرشن پر چلیں بھارت کے پردان منتر کی وش میں کون سا صحیح ہے پردان منتری منتری پرشت کا نام مطر کا نیتا ہوتا نہیں پردان منتر کے پاس ساری پاور ہوتی سنسط کے پردار دائی نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے منتری میں سے کسی کو برکاس کر سکتے برکاس کر سکتے ہیں پردان منتری منتل کو برکاس کر سکتے پردان منتری منتری پرشت کا واسط نیتا ہوتا ہے یہ کتن بلکل ست ہے پردان منتری صاحب ہے منتری پرشت کے واسط نیتا ہوتے ہیں آپ دیکھو منتری پرشت کے نیتی نیرمات کون ہوتے منتری پرشت ہوتے اور منتری پرشت کا پردان منتری بھی ایک منتری ہی ہوتے ہیں لیکن لیکن وہ اپنے سمککس منتریوں میں پردان ہوتے ہیں ہوتے منتری کرنا پردان منتری صاحب کرتے اور انہوں نے کیسا کارے کیا ہے ان کی پرگت دیکھ نا یہ بھی پردان منتری صاحب کرتے ہیں پردان منتری منتری پریشت کی بیٹک ہوتی ہے اس کی عددی کرتے ہیں اور ان کو اچیت دیس پردان کرتے پردان منتری کسی بھی منتری کو دیکھو ہے نا کتنا پاور پردان منتری کے پاس میں تو واسط نیتا ہے پردان منتری دیس کے پردان منتری ان کی منتری پریشت مل کر نیتی نیدارن کی بھومی کا نباتی ہے اور اس کا نروہن کرتی ہے پردان منتری کی سکتے بارے میں بارے میں بارے اگلے پرشن پر چلتے ہیں راست ی وکاس پریشت اس کے وشوائی میں کون سا کتن صحیح ہے پہلا کتن ہے اس کی ادھیکست پردان منتری کے دورہ کی جاتی راست ی وکاس پریشت ہے اس کی ادھیکست کون کرتے پردان منتری صاحب کرتے بلکل کرتے تو یہ کتن ہمارا بلکل ستے ہو جاتا اس میں سنگی منتری منڈل کے صدت سبی راجیو کے مکھے منتری کے اندر ساشت پردیس سامل ہوتے ہیں یہ کتن بھی ستے ہیں اس میں نیتی آیوگ کے صدت سامل ہوتے پہلے تو یوزن آیوگ تھا راشت وکاس پریشت یوز پہلے پلاننگ کرتا اور جو راشت وکاس پریشت تھی اس کو اپرو کرتی اس پلاننگ کو اب نیتی آیوگ پلاننگ کرتا ہے راشت وکاس پریشت اس کو سوکار کرتا ہے اور ستند پربار والے راجی منتری بھی پریشت کی کاریوں کی جا سکتے ہیں تو بلکل کی جا سکتے چاروں کتنی ستے ہیں اب راشت وکاس پریشت کا اتیاس بھی دیکھ لیتے اب اس کی ستابنہ 6 گست 1952 کو ہوئی جو پنچور سے یوزنہ بناتا تھا یوزنہ یوگ اس کو سوکار کرنا اس کا مکھیالے کہا پہ نئی دل میں دیکھ کون کرتا ہے پلان منتری صاحب اس کے دیکھ سا کرتا ہے تو راشت وکاس پریشت کے بارے میں جو فیکٹ تھے وہ ہم نے دیکھ لیے اور جو اس کا concept تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیے ٹھیک ہے آگے چلیں ایک بار پھر بتا دو راشت وکاس پریشت کی سوچی میں اس تی کا چین کرنا ہے یعنی جو بارت کے CAG ہے وہ CAG کے کار کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کب تھے کنٹرولر اور آڈیٹر جنرل تو اس میں اس تی بتانا ہے تو لگ چار نمبر کا اور پانچ نمبر کا اس تی وی نر سنگا راو یہ نر بھی ست ہے پھر ایک رو 60 سے 66 تک رہے یہ بھی ست ہے لیکن سسکان سرما بہتر سے 78 تک نہیں رہے یہ 2013 سے 17 تک رہے اور راجیو مہرسی 90 سے 96 تک نہیں بلکہ 17 سے 20 تک رہے اب اس میں identify کرنا آسان تھا کیوں کیوں کیونکہ سسکان باقی آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں ایسے سنی یاد نہیں رکھنی آپ کو نر حری راؤ کو 48 سے چوبن تک اور ورثمان میں گریش چندر مرمو 2020 سے ورثمان تک اب ان کا کرم دیکھ چندر مرمو ہے نا تو اس پر یاد اکنے پہلے نرحری راؤ تھے جو 48 میں بنے تھے ٹھیک ہے آگی چلتے ہیں NHRC NHRC مانے تو National Human Right Council ہندی میں گئے تو راستی مانو دکھا را یوگ اس کے سدستے اور عددیکس کو سمیتھی کی سپارس پر نیوکت ایک لوگ سبھا میں پکش کے نیتا اس میں ایک لوگ سبھا کے عددیکس ہوتے ہیں اور راستی سبھا پتی ہوتے ہیں ٹھیک تو یاد رکھنا ہے National Human Right Council کے سدستے نیوکت کرنے تو ایک سمیتی دورہ نیوکت کیا جائیں گے سمیتی میں پردان منتری رہیں گے گھے منتری رہیں ٹھیک دو تو منتری ہو گئے اس کے علاوہ لوگ سبھا کے عددیکس رہیں گے اور راج سبھا کی سبھا پتی چار ہو گئے ایک راج سبھا میں پکش کے نیتا ایک لوگ سبھا میں پکش کے نیتا کتنے ہو گئے پردان منتری صاحب ایک منتری دو لوگ سبھا مپکش کے نیتا تین ایک دو تین راج سبھا مپکش کے نیتا چار لوگ سبھا عددیکس پانچ اور راج سبھا 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 تو کتنے سدر سے سمیتی ہوتے چھے سدر سمیتی ہوتے یاد رکھنا آسان دو منتری ایک دو وپکش کی نیتا ہو اگلے پرشن 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 بھارت کی سنسد پرنالی میں سنن نیتا سن نیتا سن دیکھو پرشن کار سو کار سو کار مد کے بیچ سمیتا یعنی پرشن کار ہو گیا اور پرشن کار جس سمیتا سن نیتا ہوتا کوئی ویشای اٹھاتے یعنی اس میں پہلے انمتی نہیں لنی پڑے گی یہ ویشای میں ہٹھانے جا رہا ہوں سن کار میں آپ کوئی بھی ماملہ اٹھا سکتے ہو جو راست مہت ہو کتنا سمیتا 30 منٹ 30 منٹ تک open رہتا ہے وینڈو 30 منٹ کے سمیتے آپ یہ ویشای اٹھا سکتے آگے چلتے ہیں اور سننے کال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ unique concept ہے اور پوری دنیا میں بھارت میں ہی ہے اگر کوئی دیس اس کو لاغو کرے گا تو وہ اسے کہاں سے لے رہے ہیں کوئی پراؤدان کہاں سے لے رہے تو ہمیں بتانا ہے کہ وہ کون سا کتن ہے یہ سامویدھانک نکائن نہیں تو سوچنا یوکر نہیں یہ سوطن تر نکائے یہ بھی ستے سوطن تر نکائے اس کی ستاپنا راج پتریت سوچنا کے مادیم سے کی گئی یہ بھی ستے سوطن کا انوچ سوچنا یوکر ستاپنا کا سویدھانک نکائے نہیں دوسرا کہتن کہ ان ایسے میں اُلے کت ہے تو اُتَّر اے ڈی میں سے ہو گا لیکن سویدھانک نکائے نہیں یہ راج پتریت ادیس اوچنا کے مادیم سے ستاپیت کیا گیا باقی اب دیکھو اب اس میں کسی آپ کو فیکٹ کی جان کر ہی نہیں اگر استابنا راج پتریت ادیس اوچنا کے مادیم سے کی گئی ہے تو پھر سمویدانی کیسے ہو سکتا ہے تو پھر یہ دو کونٹر ہو گیا A یا D میں ہو سکتا ہے تو اس دی ہو جائے گا اس پر سوشنا کا دیکار عدینیم 2005 12 اکٹوبر 2005 کو سوشنا کا عدیقار کانون عدیقار کی روپ میں آیا کب عدیقار عدیقار 12 2005 سال پر ایک لوگ پر عدیقار بتانے کے لئے اور transparent سوشنا عدیقار کیوں عدیقار 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 کر رہا یا نہیں کر رہا اس کو چیک کرنے کے لئے سوشنا عدیقار دیا گیا کہ عام جندہ پوچھ سکتا بھائی یہ کار کیسے کیا کب کیا کیوں کیا یہ سارے باتیں پوچھ سکتا عدیقار ایک مکہ سوشنا عدیقار ہوگا اور عدیقار دس سدس سے ہو سکتے تو سوشنا عدیقار میں کتنے ہو سکتے سدس دس پلس ایک گیارہ عدیقار جروری نہیں گیارہ ہو لیکن عدیقار ہو سکتے اور مکہ سوشنا عدیقار عدیقار کی نیوکتی راشت پتی صاحب کریں گے لیکن ایک سمیتی کی سفارس پہ اب سمیتی میں کون کون سامیل ہوں گے سات میں نیوکت کریں گے اگلے پرش میں چلتے ہیں کینڈری سترکتہ آیوکت آیوگ یہ کونسی سمیتی کی سنسطو تھی یعنی کس سمیتی نے رکمنٹ کیا تھا کی کینڈری سترکتہ آیوگ کی ستاب نہ کی جائے تو سنتانم کمیٹی انہوں نے رکمنٹ کیا تھا کون سنتانم کمیٹی انہوں نے کینڈری سترکتہ آیوگ کو رکمنٹ کیا تھا سترکتہ کشتر میں کینڈری کاریکاری ایجنسی ہے اور کی سنتانم والی بھرشت نیواران سمیتی تھی ایک اس نے رکمنٹ کیا تھا اور فراوری 1964 میں کینڈری سترکتہ آیوگ کی ستاپنا کی کب آیوگ کی ستاپنا ہوئی راشت پتی دور کی پھلس روپ کی سترکتہ آیوگ کو 25 اگست 1988 کو سامویدک درجہ لیکن اسے سمویدانک نہیں سمویدانک یعنی ویدک بنایا گیا ایک عدینیم آیا 1988 میں 25 اگست 1988 کو اگست اگست 1988 میں ٹھیک اگلے پرشن میں چلتے ہیں نیتی آیوگ کی سمپون کری چار مکھے باگوں میں باجت کیا گیا ان میں سے اسط کون سی نیتی نیرمان اور کارکلم کی روپ رہے بچوں کی سکھ سا پردان کرنا یہ نیتی آیوگ کاری نہیں ہے نیتی آیوگ کی کاری میں ایسا ہو سکتا ہے بچوں کی سکتا ہے نیتی آیوگ کوئی کاری یوز نہ بنائے لیکن یہ سیدھا کاری نہیں تو اس پرکار یہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا انووکشن اور مولیان کن جو بھی یوز نہیں چل رہے ان کا انووکشن کرنا مولیان کن 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 سامل ہوتے سنگ راج کشتر کے اوپراج جی پال سامل ہوتے اور کن ساشت وردس جو جہاں پہ ویدان سب آ ہے وہاں کے مکھے منتری سامل ہوتے سامل ادھیک سپردان منتری سد سپردان کال کال باقی آپ سے نیویدن ہے آرے سپلتا سیریز میں انرول کر لو آپ کو آسانویت کرتا ہوں میں کہ یہ آپ کے لئے بہت پائدے مند رہے گا کیونکہ آپ انڈیویجول جب آپ کے سامل پرشن ہوگا پر 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 اس طریقے سے ہم نے کیا تھا پھر اس کا آنسور دیکھو گئی پھر یہ ویڈیو کو دیکھو گئی تو وہ تائی ہو جائے گا فکس ہو جائے گا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا پھر آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چیزوں کو ایک بار وہ فیکٹ کونسپٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد دیماغ وائیڈ ہو گیا پر اتر آسانے سے ہو جائے گا باقی جو ریس کے ودیارتی پہلے ہی مینز دے چکے ہیں وہ تو سمجھ ہی رہے ہیں کہ ان کے لئے تو ویسے بھی کوئی سمجھ نہیں ہے thank you all the best